السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان ملت اسلامی آپ تمام امتی کو بوفیصل کی طرف سے سلام عمر دے گھر میں بڑی پردانشین عزتدار ماں اور بہنوں کو بوفیصل کی طرف سے سلام عمر دے اور اللہ سے امید ہے آپ لوگ خریت سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان ملونوں کی ملامت سے ان شیطانوں کی شیطانیت سے ان فرخہ پرستوں کی فرخہ پرستی سے ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے ان بلتکاریوں کی بلتکاری سے یہ زہر پھلانے والے زہریلوں سے آپ لوگ محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے اللہ آپ لوگوں کو ہر آبا سے محفوظ رکھے اللہ اور پریشانی سے آپ لوگوں کو دور رکھے ہمارے دیش کی مہنگائی اور بیروزگاری ختم کریں اللہ سبحانہ تعالی ہم پریشان حالیں ہماری پریشانی کو دور فرمائیں ہم بہت پریشان ہیں اور ہماری جو بہنیں جو بغیر شادی کے بیٹھی ہیں اللہ ان کو نیک سا رہیں جوڑے نصیب فرمائے اور جو ہماری اولادیں جو رستہ بھٹک چکی اللہ ان کو نیک سا رہیں راستے پر لے کی آئے اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے ان کے دلوں میں ہدایت دال دے اور اللہ کا ڈر دال دے اور ہم کو پانچ ٹیم کے نمازی بنا دے اللہ ہمارے گھروں کی ہمارے عبادتوں کی ہمارے عزتوں کی ہمارے عبروں کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرمائے کیونکہ ان ملونوں کی گندگی سے اللہ ہم بہت پریشان ہیں ان کی سون سے ہم بہت پریشان ہیں ان کی سمجھ سے ہم بہت پریشان ہیں اللہ ہمارے ان پریشان کو دور فرمایا پروردگار ہمارے غلطیوں کو معاف کر دے ہم نے جانے ان جانے میں بہت غلطیوں کی ہے اللہ ہم نے نمازیں ادا نہیں کیے اللہ ہمارے ان غلطیوں کو معاف فرمایا یا اللہ ہم چھوٹ بولے ہیں یا اللہ ان غلطیوں کو معاف فرمائے یا اللہ ہم لوگوں کے ساتھ فراڈ کرے ہیں یا اللہ ان غلطیوں کو معاف فرمائے یا اللہ اللہ اپنی حفاظت میں لے لے یا اللہ ہمارے پریشان کو دور فرمائے یا اللہ ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرمائے یا اللہ واقعی منتاوانا الحمدللہ رب العالمین بحرالکیف میرے عزیز دوست و میرے بھائیو کہنا آپ لوگوں کو یہی ہے ہمارے بہت ماں اور بہنیں اور ہمارے بھائی چاہنے والے وہ رہتے گے ابو فصل آپ دعا کرنا چھوڑ دیئے دعا کریے میں دعا تو ہر ویڈیو میں کرتا ہوں میرے بھائی ہر ویڈیو میں کرتا ہوں اور نماز جو بھی نماز پڑتا ہوں میں ہر نماز میں دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کے لئے اور ساری امت کے لئے وہ کریم ہیں وہ رحیم ہیں انشاءاللہ ضرور خبول فرمائیں گے آپ لوگ بھی نمازیں پڑو اللہ سے گڑڑا کے اپنے گناہوں کی توبہ مانگو اور اللہ سے گڑڑا کے جو مانگو آپ لوگ کبھی مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ یہ میرا وعدہ آئے اور اللہ کسی کو رسوا نہیں کرتے اپنے گھر گناہ کی توبہ کرو اور کوشش یہ کرو کہ ابھی دوبارہ گناہ نہ ہو گناہ کی توبہ کر کے پھر گناہ کرنا تو پھر گناہ کی توبہ ہی مت کرو آپ لوگ continue کرو اس کو جاہے جہانم میں جاہے آپ لوگ تو بہرحال براہمت مانو میری بات کا صحیح راستے پر چلنے کی توفیق خود دے اللہ آپ لوگوں کو اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ہر جائز تملناوں کو اللہ سبحانہ تعالی ضرور خبر فرمائیں گے تو آپ لوگوں سے یہی کہنا تھا آپ کے بھائی کا کہ جس طریقے سے یہ شیطانوں نے جو شیطانیت برپا کی ہے ہمارے دیش کے اندر لیکن اللہ کا یہ کرم ہے اور ہمارے کچھ بھائیوں کی کچھ ماہوں کی دعائیں ہیں بہنوں کی دعائیں ہیں بیٹیوں کی دعائیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالی خبول فرما رہے ہیں اسی لئے رجب تیب اردگان جو ترکی کے پریزڈنڈ ہے اور شیخ نووہ فلسابہ جو امیر کوئیت ہے اور شیخ الحمد الخیفہ جو بحرین کے ہے وہ ساروں کو اللہ سبحانہ تعالی ان کے دلوں میں دالے ہیں اسی لئے ہماری مدد کرنے کے لئے وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں ہر وہ چیز پہ بحض ہو رہی ہے ہر وہ بات پہ بحض ہو رہی ہے جتنی ہمارے ساتھ زیادتی بھی ہے جی اسٹی کے نام پہ ٹیبوالطالاق کے نام پہ ہماری شریعت میں مداخلت کی گئی ہے ہجاب کو برخے کو لیکر کئی جگہوں پہ مداخلت کی گئی ہے جو یہ لوگ خیر وہ خانون تو برپا نہیں وہ خانون کو تو ہم ماننے والے نہیں ہیں نہ تو جوہز ان کی کوئی شلے دینے والے ہیں سمجھے ہماری کمزوری کو یہ لوگ ہماری خاموشی کو یہ لوگ ہماری کمزوری سمجھے یہ ان کی بہت بڑی بھولے بہت بڑی نادانی کر بڑے اور جس سے یہ لوگ کھجا لے رہے ان کو خود معلوم ہے ان کا حشر کیا ہوگا ان کو اچھی طرح پتائے اب دیکھو کسی طریقے سے دماغوں کو باٹنے کے لئے دماغوں کو متاثر کرنے کے لئے دماغوں کا موڑنے کے لئے ہندو مسلمان کا کارٹ تو یہ لوگ کے علاوہ کوئی کھلنے والا ہائے نہیں اور یہ لوگ تو شروع سے کھلتے ہوئے آ رہے ابھی کسی طریقے سے کیونکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتائے ان کو ہجاب سے اور برخے سے کوئی آپ پتی نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن الیکشن کے مد نظر کیونکہ یو پی کا الیکشن جیتنا تھا وہ گیم کھیلے کر نہ ڈکوے ہجاب کو لے کر ابھی جو ایسو گجرات کا الیکشن ہے جو بالکل ٹھہرا ہوا ہے سر پہ اس کے مد نظر یہ لوگ گینواپی مسجد کا نکال کے بیٹے یہ لوگ جبکہ وہ وضو خانے کے اندر پھوارہ آئے ساری دنیا جانتی ہے ساری دنیا دیکھیے اور وہ سروے بھی بتایا گیا ہے سروے کے اندر پائم کو اور پھوارے کے پائم کو جو ایسو یہ لوگ شیولنگ لے بیٹے لیکن وہ سپریم کورٹ بھی فیصلہ نہیں دے کے پھر دوبارہ لوکل عدالت کو دیا لوکل عدالت ابرا گیم کھل رہی کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ ہم کو پتا ہے ان کی نیتیں کیا ہے ان کی سونچ کیا ہے ان کے فیصلے کیا ہے وہ سارے چیزیں ہمارے کو پہلے سے ایڈوانس میں معلوم ہیں اس کے باوجود ہم بتانا نہیں چاہتے ہم بتانا نہیں چاہتے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگرچہ دلوں کو موڑ دے دماغوں کو موڑ دی ہے اور اگرچہ اس کا ڈر پیدا ہو جائے تو یہ ناپکاروں کی کوئی اوقات نہیں ہے ناسور کے دیمک کے کیڑوں کی کوئی اوقات نہیں ہے ہمارا حق ہم کو ملتا ہے ہم سچ ہیں ہم حق پہ ہے ہم کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم چاہتے ہیں دیش میں بکاس دیش کی بے روزگاری ختم ہو دیش میں روزگار ملے یہ لوگ بکاس کے نام پہ دیش کو بیناش کی طرف لا چھوڑ دیئے لیکن انشاءاللہ اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی ان کی اوقات ان کو دکھائی جائے گی انشاءاللہ اور یہ لوگ مو کی پھر دوبارہ کھائیں گے جو ہمیشہ کھاتے ہوئے آ رہے ہیں ہم کبھی نہیں بھولے بابری مسجد کے ساتھ جس طریقے سے فیصلہ کیا گیا بابری مسجد کے ساتھ جو نائنصافی بھی بابری مسجد کو جو شہید کیا گیا بابری مسجد کا جو ختل کیا گیا کوئی مسلمان دنیا کا کبھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ پہلی بات بابری مسجد تو آ کے رہے گی یہ ہمارا دل مانتا ہے اور ہم ناؤمید ہونے والے نہیں ہیں جس طریقے سے جو عالمی سطح پہ جو لڑائی ہو رہی ہے لڑائی چل رہی ہے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے ہم کامیاب ہوں گے کیونکہ یہ متر بینے والے ہمارا کچھ نہیں اکھار سکتے یہ چیز بھی ہم کو پتا ہے لیکن ہم بول کے بدنام نہیں ہوتے ہم اللہ کی رضا پہ اللہ کی راہ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یا اللہ جو کرنا ہے پاک پروردگار تو ہی کر سکتا ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تیرے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتے یا اللہ جو کچھ کرنے والا ہے تو ہے اللہ رب العزت و پاک پروردگار و باسط و راشد و کریم و رحیم و جبار و غفار و انشاءاللہ ہمارے حق میں وضلہ ہوگا کیونکہ وہ اللہ کے گھر کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے نہ تو بھولیں گے انشاءاللہ مارے دم تک انشاءاللہ ہمارے نسلے نسل کو بھی بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی بھی تھی اتنی بڑی زیادتی بھی تھی لیکن الحمدللہ وقت کے رہتے ہوئے اسی ٹائم پہ یہ چیز تو سامنے آ رہی ہے ابھی اور یہ الٹھے لنگوٹ سامنے آ رہے ہیں یہ لوگ جو ہے سوئی فیضرہ کر رہے ہیں کہ دوبارہ یہیں ری اپن ہو جائے اور یہیں پہ کس چلے اس کا لیکن عالمی عدالت ہو گئی جی سی سی ہو گئی یہ آئی سی ہو گئی ان کی کوئی بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ یہ ایک نمبر کے جھوٹے ہیں ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے نہ تو ان کی کوئی بات صحیح رہتی ہے تو اسی لئے میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں آپ لوگ نمازیں پڑھو اور اللہ سے گڑڑا کے دعا کرو ہر چیز میں ہم کو کامیابی نصیب ہونے والی ہے انشاءاللہ اور وہ کامیابی ہے ہمارے بلکل خدموں پہ ہے انشاءاللہ وطالہ بلکل قریب ہے لیکن آپ لوگوں سے ایک آپ کے بھائی کی دردمندانہ اپیل ہے کہ آپ لوگ نمازیں پڑھو اور کوئی مساجد کو خالی بے اور ویران مت چھوڑو مسجدیں بھر کے رکھو تاکہ ان گندی نظر ڈالنے والوں کے گندے دیدو یا نابی نہ کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور دیدے ان کے کام نہ کرے ویسا دعائیں کرو اللہ سے اور اللہ سے گڑڑا کے مانگو ہر چیز میں کامیابی ملے والی ہے رہی بات گیان واپی مسجد کا انشاءاللہ وطالہ آپ لوگ مایوس مت ہو آپ لوگ ناومید مت ہو ناومیدی کفریں اپنے پاس برابر اللہ کے اوپر بھروزہ رکو اللہ کی ذات پر بھروزہ رکو یہ لوگ جو کھیل کھیلتے کھیلنے تو کامیابی ہنٹ میں ہماری ہے کامیابی ہم کو ملنے والی ہے کیونکہ ان کے باس کوئی پروف نہیں ہے یہ ایک چیز اچھی ثابت تھی ہمارے حق میں آئی جو لوگ دیوار کو شہید کر رہے کی بات کر رہے تھے کوٹ نے سختی کے ساتھ اس کو منع کیا الحمدللہ رب العالمین یہ بہت بڑی جیتیں ہماری بہت بڑی جیتیں رہی بات اب یہ وضو خانے کی انشاءاللہ وہ پھوارے کے پائپ کی جو یہ لوگ شیولنگ سمجھ بیٹے شیولنگ سمجھ بیٹے ہیں اس کے لئے بھی بہت جلدی فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعائے خبول ہو جائے گی فکر مت کرو دعا ہمیں یاد رکو اور مابعب کی خدمت کرو نمازوں کی پابندی کرو بڑوں کے حکام پر عمل کرو اپنے اس بھائی کو بھی دعا ہمیں یاد رکو السلام علیکم